hello friends you are welcome again to my youtube channel آج ہم discuss کریں گے کہ کس طرح MEG 14 کو prepare کریں کم ٹائم میں کم سیلیبس پڑے ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں دو question papers آپ کے سامنے آج present کروں گا ان کا example دے کے آپ کو بتاؤں گا کہ how to prepare for next examination which are going to held in December 18 یا اس کے بعد کے exams June 19, December 19 تو میں آپ کو بتا دوں اس میں یہ 100 marks کا question paper ہوتا ہے اور اس میں ہمیں کرنے ہوتے ہیں 5 questions ایک question کا جو marking ہے وہ 20 marks کا ہو جائے گا سب سے پہلا question جو آتا ہے وہ آتا ہے poetry سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس MEG 14 میں total 14 poems ہے جو کی کئی ساری languages میں لکھی ہوئی ہے ہندی اور کئی ساری شیطری languages میں اس کے بعد ان کو convert کیا گیا ہے انگلیش language میں تو ان 14 poems میں سے آپ کے سامنے ہر بار 6 poems آئے گی اور 6 poems میں سے آپ کو 4 poems کرنی ہے اور ایک poem کا جو ہے explanation and translation کرنے کے بعد وہ ایک poem 5 marks کی ہے تو پہلا question جو ہے آپ کا 20 marks کا ہو جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی poems آپ کو prepare کرنی چاہے گا جیسا کہ اوپر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں 10 to 23 آپ کے سامنے serials appear ہو رہے ہیں یہ ساری poems کی list ہے 14 poems ہے total اب میں آپ کو best of 5 بتاؤں گا out of 14 سب سے پہلے serial number 10 recume کر کے اس کا poem کا نام ہے K.S. Nong Kyanriya نے اس کو لکھا ہے یہ پہل initially ہندی میں لکھی گئی تھی خانسی نام سے پہلی poet نے اس کو translate کیا انگلیش میں اس کے بعد number 14 the stair اس کو ہندی میں لکھا تھا ٹک ٹکی کر کے رگویر سہائی نے اور رگویر سہائی نے پھر اس کو انگلیش میں translate کیا اس کے بعد 15 number پہ آتا ہے the moon کشمیری میں لکھا گیا تھا اس کو دینانات ندین نے لکھا تھا اس کو translate کیا تھا جے الکول نے کشمیری سے انگلیش لینگویج میں اور آپ کو جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پویمز ہے جو ایمی جی 14 کی اگنو دوارہ ایشو کی گئی بک میں سے ہے اور ان پیرگرافز کے علاوہ بھی the moon کا دو بار ایک سیم پیرگراف آیا جو میرے کو اس پویم میں نہیں ملا اس بک میں نہیں ملا وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ پویم جو ہے moon وہ اے ٹائمز آئی ہے یہ لاسٹ سیون ایئرز میں نمبر فور پویم جو کہ آپ کو پرپیر کرنی چاہیے وہ ہے سری رادھا اوڑیا لینگویج میں رمہ کانت رتھ نہیں سے لکھا تھا اور رمہ کانت رتھ نہیں اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ بھی کیا یہ تھوڑی سی لمبی پویم ہے چار پیجز کی ہے دو سو بارہ سے دو سو پندرہ تک ہے یہ چارے پیجز میں آپ کو ویڈیوز میں دکھا رہا ہوں لاسٹ پویم جو آپ کو پرپیر کرنی چاہیے وہ ہے نمبر ٹوانٹی ٹو اور فیاس یہ گزراتی لینگویج میں لکھی تھی شیطان شو یشاس چیندر نے اور ٹرانسلیٹ بھی شیطان شو نے ہی کیا تھا اس کو انگلیش لینگویج میں اور یہ جیدہ بڑی پویم نہیں ہے ایک پیج کی ہے مسکل سے پہ بیسکرین پہ جو دکھ رہا ہے آپ کو جون سکسٹین کا پیپر ہے اور کوشن نمبر ون اپیئر ہو رہا ہے اس میں اے جو ہے وہ میں نے جو پویم بتائی تھی ریکیوم وہاں سے ہے بی جو ہے وہ ہے دہ سٹیر نامک پویم سے اور اس کا سی جو پیسج ہے وہ مون پویم سے ہے اور اس کا جو ای پیسج ہے وہ سری رادہ سے ہے یہ جو پانچ پویمز بتائی تھی ان میں سے چار پویمز اٹ لیسٹ اینی ٹائم آپ کو لگ بگ نائنٹی نائن پرسنٹ ملے گی اس پویٹری پارٹ کے علاوہ اہمی جی فورٹین میں دو نوول ہے دو نہیں بیسیکلی تین نوول ہے جو کوشن نمبر ٹو ہے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کوشن نمبر ٹو ہے وہ ہمیشہ پچھلے سات سالوں سے اور چودہ پیپر سے یہ ہی آ رہا ہے سمسکارا اور تمس دو نوول ہے سمسکارا جو کی یو آر انانتھا مورتھی نے لکھا تھا اور تمس جو کی بیس مسان نے لکھا تھا یہ کوشن نمبر ٹو میں دونوں نوول آتے ہیں اور بیچ میں اور لگا ہوتا ہے دونوں میں سے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے تمس نوول پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے یوٹیوب پہ اس کا لنک میں نیچے شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو پڑھ کے اس کو دیکھ کے تمس کے بارے میں چھوٹی سی چھوٹی چیز سمجھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو کوشن نمبر ٹو دکھاؤں گا جون سکسٹین کا پیپر جو تھے اس میں اس میں جو فرسٹ پارٹ ہے وہ سمسکارہ نوول سے ہے اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ تمس سے ہے اگر آپ نے تمس نوول پورا پڑھا ہے اچھی طرح سے تو آپ اس کا آنسور دے سکتے ہیں حالانکہ یہ بیس نمبر کا کوشن ہے تو آپ کو فور فیفٹی ورٹس اس میں آنسور دینا ہی پڑے گا اس طرح آپ کے دو کوشن کور ہوتے ہیں اب ہم تیسرے پہ آتے ہیں تھرڈ کوشن جو ہے میں آپ کو بتا دوں ہم جون سکسٹین کا ایک کوشن پیپر دیکھ رہے ہیں بی بی تو جو تھرڈ کوشن آپ کو اپیر ہو رہا ہے وہ تگلک سے ہے اس کا فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ مطلب دونوں میں سے آپ کو یہ کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو صرف ایک موول یعنی تگلک پڑنا ہے وہ بھی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو اس کا بارے میں بنا رکھا ہے اس کا بھی میں لنک نیچے شیئر کر رہا ہوں آپ اس سے گو تھرہ ہو سکتے ہیں اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ہیلپ فل رہے گا کیونکہ ایک بار آپ پورا سٹوری پڑھ لوگے تو اس کے بعد اس میں جو پوچھا گیا ہے اس کے اکورڈنگ آپ آنسور دے سکتے اب ہم کوشن نمبر فور پہ آتے ہیں نمبر فور کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو بتا دو کی ایمی جی فورٹین بک میں دو سوڈ سٹوری کے پارٹ ہیں سوڈ سٹوری ون اور سوڈ سٹوری ٹو جو سوڈ سٹوری نمبر فور کے ٹو مارک سٹوری ہوں گے دو آنسور دیں اب میں آپ کو بتا دو سوڈ سٹوری پارٹ ون جو کی بک میں ہے اس میں پانچ سوڈ سٹوری ہے پانچ میں سے چار سٹوری کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہے سالٹ بائی مہاشویتہ دیوی برڈ بائی وائکیم محمد بشیر برڈ بائی نرمل ورما اینڈ ٹرینی گرینی بائی اسمت چکتئی ان چار میں سے آپ کو دو کوششن ملیں گے کوششن نمبر فور کا فرس پارٹ اٹینڈ کرنے کے لئے ابھی سوڈ سٹوری پارٹ نمبر ٹو جو کی بکس میں اس میں چار سٹوری ہے ان چار سٹوری میں سے میں دو سٹوری جس موتی لال جوت وانی نے لکھا ہے ان دونوں سٹوری میں نے ویڈیو بنایا لنک نیچے شیئر کر رہا ان چار سٹوری میں سے دو سٹوری پر کوششن آئے گا اور ان دو سٹوری میں سے ایک سٹوری آپ کو ایک سٹوری کے کوششن کا جواب دینا ہوگا اور آپ کوششن نمبر فور کے سیکنڈ پارٹ یعنی بی پارٹ کو اٹین کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اس طرح میں بھی آپ کو سٹوری پارٹ کے بارے میں بتاتا ہوں جو آپ کی سکرین پر پر اپیر ہو رہا رہا کوششن نمبر فور کا اے پارٹ جو ہے وہ برڈ سٹوری سے ہے اور کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ کوششن ہے ٹینیز گرانی سٹوری سے تو آپ ان دونوں کا میں لنک نیچے بھیج رکھ ہے آپ دونوں میں سے ایک پڑھ سکتے یا پھر دونوں پڑھ سکتے تو آپ کے لے بہت اچھ ہے اس کے بعد بی پارٹ ہے اس میں جو فرسٹ ہے وہ امٹی چیسٹ جو میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا لیکن اس کے اور میں جو سیکنڈ کوشن ہے وہ ہے ویری لون لی شی یہ منو ہر ان آنٹی وغیر ہے یہ ویری لون لی شی سوٹ سٹوری پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ جائے گا کہ یہ کوشن ہوئی سے آپ کوشن نمبر 4 جو ہے ہم نیکس آتے ہیں کوشن نمبر 5 پہ آپ کے سامنے کوشن نمبر 5 ہے یہ کوشن پیپر کا لاش کوشن ہے یہ آتا ہے نون فکشنل پروز کر کے ایک الگ سے چپٹر ہے چار الگ دے رکھے ہیں ان میں سے کوئی دو آتے ہیں اور کوئی دو میں سے آپ کو ایک کر نا نہ ہو اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں دوسرا کوشن پیپر نہیں لے رہا ہوں تھانک یو سو مچ بائی